انڈین ان کی جو ویب سائٹ یا بھی جو ان کی نیوز کی جو سائٹ تھی وہاں پہ جو لگی ہے وہ انڈین روپیس میں انہوں نے بتایا ایٹی فائف تھوزن سے ایک لاکھ کی کیجی ہے پھر ہم جو ہمارے جو کاشکار ہیں ان کو بجائے وہ کراپس جس میں لیبر زیادہ ہے جس میں ہمیں پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے جس میں ہمیں کام کرنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور اس کا ایکنومک ریٹرن بہت کم ہے ایکنسان یہ تھا کہ یہ میں مین روڈ کے اوپر قریب اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ یہاں سے لوگ گزرتے ویس کو دیکھیں اور اس کو فردر پروپیگیٹ کریں اور یہاں پہ لگائیں تاکہ لوگوں کی ایکنومی بھی اچھی ہو چار سال کا عرصہ گزر رہا تھا لیکن کسی نے نوٹیس نہیں کیا وہ پیشلے چار سال سے وہاں لگی ہوئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئیمین میں ہوں شبیر میر ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسی سبزی کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا میں نایاب ہے چندی ممالک میں یہ کاشت ہوتی ہے اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ مینگی ترین سبزیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ کبھی امکان ہے کہ یہ جو کاشت ہوئی ہے یہ گلگت بلتستان میں ہوئی ہے اور گلگت بلتستان میں ہنزہ کے وادی ہنزہ میں ہوئی ہے اس کو شناکت کرنے کا عزاز جو حاصل ہے وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر ای پی اے خادیم حسین کو ہے جو آج ہمارے پروگرام میں بھی اتفاق سے موجود ہیں اور کسی شخص نے جس کا تعلق شاید گلگت بلتستان سے باہر سے ہو پاکستان کی کسی شہری نے اس کو پیتلی دفعہ کاشت کیا ہے اور اس کو ایڈینٹی فائی کے جیسے میں نے کہا ہے کہ خادیم صاحب نے کیا آج ہمارا ساتھ پروگرام میں ہے تو اس کی اچھی خاصی انٹریسٹنگ گفتگو ہے ڈیٹیلز ہیں آپ کو سنواتے ہیں خادیم صاحب ہمارا ساتھ مولی ہوتا ہے خادیم صاحب بہت شکریہ یہ کیسے ہوا کہ آپ نے ایک ایسی سبجی کو دیکھنا ہی ہے تو اتنی بڑی زمین پر ایڈینٹی فائی کرنا شبیر بے یہ ایک نئی ہمارے لیے ایک اچھی بات بھی ہے اور آل اکروس پاکستان کے لیے بلکی کلی بلستان کے لیے بھی یہ جو سبجی ہے اس کو هوپ شوٹس کہتے ہیں آپریل میں ایک منہیں ٹیوٹ پڑھا تھا ایک انڈین نیوز پیپر میں خاتون انڈین سیویل سرویس کی خاتون تھی انہوں نے ٹیوٹ کیا تھا تو وہ نیوز پیپر میں ہے اس کی نیوز تھی کہ انڈیا میں پہلی دفعہ یہ کلٹیویٹ ہوئی ہے اس کی کاش ہوئی ہے سکسسفل اور کوئی دس سال کی ریسرچ کے بعد انڈیا جو ریسرچ انسٹیوٹ ہے ان کے ایک سائنٹسٹ ہیں لال دکٹر لال ان کی سپورٹ سے ایک بہار میں جو کاشکار ہیں انہوں نے اس کو کاش کیا ہے اور ان کا یہ ٹیوٹ میں یہ تھا کہ یہ انڈیا دنیا کی سب سے مہنگی زبزی ہے اور اس کے بعد انڈیا کی ایکانوی بہت اچھی ہوگی اور ہمارے جو فارمرز ہیں ہمارے جو کسان ہیں ان کی حالت بہتر ہو سکتی ہے اور اس طرح کی چیزیں تھی اور تھوڑا سا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے ایکسٹریم ٹمپریچر میں سنوائز کرتی ہے اور مائنس 15 سے آن ورڈ یہ گرو کر سکتی ہے تو اس کے بعد مجھے تھوڑی سی وہ کیریوسٹی ہوگی کہ میں نے کہا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہو اور تھوڑا سا میں سرچ کرتے کرتے مجھے لگا نہیں کہ کہیں ہے تو وہ میرے کچھ دوست ہیں کلچر میں جو ہمارے کولیگز ہیں کچھ لوگوں سے میں نے شیئر بھی کیا اس طرح کی کچھ انیویٹیو چیزیں ہیں ہمارے یہاں جو ہماری اپنی انیویٹیو چیزیں تھی وہاں آل موس ختم ہو گئی ہیں ایک سوڑی چیزوں کے چکر میں کوئی ایسی ایک شوٹس ہیں ہوپ شوٹس کے نام سے اس کو نارملی ویجیٹیبل سبزی کہا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ یوزز ہیں اور میڈیسنل بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں کاؤسمیٹک کے علاوہ سکن میں بھی وہ ایک دوست ہے میرے ڈاکٹر جلال صاحب ان سے میں نے شیئر کیا وہ ہنزہ کے تھے میں نے کہا کہیں نہ کہیں اگر ہے تو بھی ہنزہ کے میں ہو سکتی ہے چونکہ یہاں تھوڑے سے لوگ انیویٹیو بھی ہیں اور وہ نئی چیزوں کو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں تو وہ ان سے میں نے جب شیئر کیا تو انہاں کہا کہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز میں نے کہیں ہنزہ میں کہیں میری نظر سے گزریئے کہا ان کو شور نہیں تھے کہ کہاں ان کی نظر سے گزریئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کریم آباد یا آلتیت کے ایریے میں کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا یہ تو مجھے اور تھوڑا سا حوصلہ ملے میں نے کہیں کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے اگر انہوں نے دیکھا ہے پھر ہماری آن اور آف جو مختلف میٹنگز وغیرہ ڈیسی صاحب کے ساتھ یہ جو انوارمنٹل ایسیوز میں آنا جانا لگا رہتا تھا تو ایک دو دفعہ میں کریم آباد میں میں نے سرائز کیا ہے ملی نہیں تو ایک دفعہ اتفاق ان وہ آلتیت چلے گئے آلتیت جاتے جاتے وہ روڈ سے گزرتے ہوئے مجھے میری نظر پڑ گئے چونکہ اس کو میں نے کافی پڑا ہوا تھا دیکھا تھا کہ اس کی شوٹس کس طرقی ہیں گروتھ کیسی ہوتی تو وہ ایک دم سے وہیں وہ اس کی تصویر سامنے روڈ کے بلکل آپ جاتے ہوئے لیفٹ سائٹ پہ مین روڈ کا جو آلتیت کا چورا ہے اس کے ساتھ ہی ایک لگی بھی اس سے ذرا پہلے تو میں اترا گاڑی سے اور جا کے تصویریں مصویریں اس کے لیے اور کچھ وہاں پہ لوگ تھے ان سے پوچھا تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا پتہ نہیں یہ کوئی بندہ آتا ہے اس میں لگائے ہمیں پتہ نہیں یہ ہے کیا پتہ نہیں اچھا ان سے میں نے پھر وہ جو جن کی زمین ہے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ زمین کن کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں آلتیت کا ایک ہے ان کی ہے زمین ان کا نمبر شمر میں نے لیا ان سے پھر فون پر میں نے رابطہ کیا ہے میں نے کہا یہ جو شوٹس ہیں وہاں پر لگے ہیں آپ کی اس میں یہ کوئی آپ کو آئیڈیا ہے آپ نے لگائے ہیں یا کس نے لگا ہے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے آئیڈیا تو نہیں ہے کوئی بندہ ہے اس نے ہم سے رینٹ پر زمین لی ہوئی ہے اور انہوں نے لگایا ہے اور وہ بہر سے آتے ہیں پاکستان کے ہیں یو ایس میں اتنے تو آنا جانا لگا رہتا ہے ٹھیک ہے کتنے زمین پتہ ہے تقریباً دو کنال کے آس پاس زمین ہیں اس میں لگی ہوئی ہے ان سے جب میں نے ڈیٹیل میں انفرمیشن لیتا انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں رینڈ دیتے ہیں اور انہوں نے یہ لگایا ہوئے اور وہ آتے ہیں کبھی کو بات اور وہ کس پرپس کے لیے ہے کیوں ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہے انہوں نے یہ بتایا مجھے تو اس کے بعد پھر ان کو میں نے بتایا ہے یہ اس کا پرپس تو یہ ہے تھوڑا سا ان سے اگر رابطہ ہو تو ان سے رابطہ کروا دیں تو لازٹ ٹائم جب ان سے میرا رابطہ ہوا ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ لگا رہے تھے ان کا ایک تو کنسن یہ تھا کہ یہ میں روڑ کے اوپر قریب اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ یہاں سے لوگ گزرتے ہوئے اس کو دیکھیں اور اس کو فردر پروپگیٹ کریں اور یہاں پر لگائیں تاکہ لوگوں کی ایکانومی بھی اچھی ہو چار سال کا عرصہ گزرتا تھا لیکن کسی نے نوٹیس نہیں کیا وہ پچھلے چار سال سے وہاں لگی ہوئی اچھا چار سال سے لگی ہوئی چار سال سے تو اس میں یہ ہے کہ سر ہم انڈیا سے آگئے ہیں انڈیا سے صحیح کیا پتا ہے اتنے بڑے انڈیا میں کہیں لگی وہ لوگوں کو ہماری طرح پتہ ہی نا چلا ہو اچھا خادیم صاحب خوب شوٹس انڈیا میں کس حساب سے جیسا ہم نے کہا ہے انڈیا میں کس حساب سے بھی موسیقا موسیقا انڈیاں ان کی جو ویب سائٹ یا ابھی جو ان کی نیوز کی جو سائٹ تھی وہاں پہ جو لگی ہے وہ انڈیاں روپیز میں انہوں نے بتایا ایٹی فائیو تھوزن سے ایک لاکھ کی کیجی ہے کیجی ہے کیجی ہے اور باہر بھی آپ ابھی گوگل کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو دنیا میں جو پانچ مہنگی ترین سبزیاں ہیں گوگل کریں تو آپ کو مل کاؤس ویجیٹیبلز اندہ ورلڈ میں یہ پہلے نمبر پہ ہے جو چار سو پچیس ڈالر میں ایک پاؤن چار سو پچیس ڈالر میں ایک پاؤن ایک پاؤن کا ملکہ وہاں پہ پاؤن میں یہ ہمارے یہاں کیجی ہوتا ہے ہمارے پاؤن ہوتا ہے ایک کیجی میں ٹو پوائنٹ ٹو پاؤن ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ ہاف کیجی سے بھی کم ہے یہ پوائنٹ فور فائف گرام کے آس پاس ہے زیرو چار سو پچیس ہاف کیجی سے کم چار سو پچیس دو ہزار بیس کی اوہ آریتی ریٹس کی ایک لاکھ چار سو پچیس ڈالر میں یہ ایک پاؤن کی اس کی پرائز ہے اور یہ اس کی وجہ بہت سارے اس کے یوزز ہیں میڈیسن میں بھی ہے مختلف پر اس کے لیے اس لیے تو یہ اگزیکٹلی سبزی کی کٹیگر میں آتی ہے میڈیسنل پلانٹ ویجیٹیبل ہاں اس کو کہا جاتا ہے میڈیسنل پلانٹ بہت زیادہ اس کی جیسے بہت ساری سبزیاں ہمارے یہاں بھی ہیں ہرپز ہیں جو سبزی کی طور پر استعمال ہوتی ہیں جو ہم ممن ہمارے یہاں ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے جو ہمارے پرانے جو لوگ ہیں ان کو آئیڈیا ہے وہ ان کو یوز بھی کرتے رہے ہیں جیسے کیپر ہے اس طرح اور بہت ساری سبزی ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر ہمارے یہاں پر اور زیادہ سائنٹیفک تھوڑی سی چیزیں ہیں اس کی ٹریننگز اور ہمیں اس کو اگر ہم نے لگانا ہے تو یہ جو بندہ ہے جو لگا کے گئے ہے اسی کو ہم کسی طرح اپروچ کر کے انہی سے یہ فردہ چونکہ یہ جس انوارمنٹ کے اندر گرو کرتی ہے وہ انوارمنٹ ہمارا بلکل یہاں پر وہی انوارمنٹ ہے اور وہی کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں اس کا جو یورپ میں یہ 11 سنچری میں وہاں پر یہ ایڈینٹیفائی ہوئی اس سے پہلے یہ ایز ای ویڈ وہاں کہا جاتا تھا اس کے بعد 11 سنچری کے بعد یو ایس میں یورپ میں جرمنی سب سے زیادہ کاش کرتا ہے یہ اس وقت جرمنی ٹاپ پہ ہے اور رسٹ اپ ڈی ورڈ میں بہت کم ہے انگلینڈ میں یورپ میں امریکہ میں یہ کاش ہوتی ہے امریکہ میں تو باقیدہ اس کے گروورز اسیسیشن ہے اس کا باقیدہ جو گیر ضروری جراسی میں ان کی پرورش کو یہ ختم کرتی ہے روکتی ہے تو وہ اس کو روکنے کے لیے اور جو بیر کے اندر ایک ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ میڈیسن میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے کوئی بیماریوں کے لیے اتنے ہیں اس میں اس کے دو جو کیمیکلز ہیں جو میں ابھی اس کو میں نے پڑھا ہے تو اس میں ایک کے دو ایسیڈز ہیں کیمیکلز جو اس کے ہیں ہیومالس اور لیوپلس اس کا ہیومالس لیوپلس اس کا سائنٹیفک نام ہے اس کا جو کیمیکلز ہیں اس کو ہیومالون اور لیوپلون کہتے ہیں لیوپلون اور ہیومالون یہ ایک تو ٹیوبر کلوسس کی جو ڈرگ ہے موس ایفیکٹیو ڈرگ جو ہوتی اس میں یہ یوز ہوتا ہے ٹی بی کا نیچرل کو یہ رکتا ہے اور بونس کی جو ہڈیو کی جو خرابی ہوتی ہے یا جو اس میں ڈیمیج ہوتے ہیں اس کو نہیں ہونے دیتا ہے اس کے ملٹیپل یوز ہیں اس کے لاوہ یورپ میں جو سردیو میں سکن کی ڈیمیج ہوتی ہے سکن ڈیمیج کو یہ رکتا ہے وہاں پہ ایج انٹی اکسیڈنٹ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو جن میں سلیپ ڈیس آرڈر ہے اس کے لئے بہت سارے اس کے یوزز ہیں اس میں اس کے ملٹیپل استعمالات ہیں صحیح تو سوال پھر ادھر ہی آکے رک جاتا ہے خاتم صاحب کے اگر گلگت بلتستان میں پاکستان میں اگر اس کو اگر اگنا چاہیں فارمرز کاش کرنا چاہیں تو کیسے اس کو کیا جائے اس میں اثر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوکلی ہمارے پاس مینکی میڈیسنل ویلیو بھی ہے اور میڈیسنل ویلیو ایک نامی ویلیو بھی ہے اور میڈیسنل ویلیو اس میڈیسنل یا اس کی نیوٹریشنل ویلیو اس لئے کہتے ہیں ہم زیادہ اس پر فوکس کرنا چاہیے چونکہ ہمارے ہی نیوٹریشن یا ایسر کی چیزیں بہت زیادہ ہیں ہم آج کل وہ ایک ہی مونو کلچر یا مونو ڈائیٹ کے اوپر ہیں خاص کر گندم کی روٹی کے لابن کچھ نہیں کھاتے ہیں ہمارے یہاں بھی جو دیکھیں جو جو ادارے ہیں وہ آپ کو جو گزائی کلت یا ہمارے پاس ملٹی بینز ہیں اس کو ہم اگر کلٹیویٹ کرنا چاہے تو سب سے پہلے ہمارے یہاں پہ جو ادارے ہیں جو اگریکلچر ڈپارمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور اس پہ جو بندہ یہاں پہ جس نے کاش کیا ہے اس کے ساتھ رابطے کر کے اس کی فردر ہمیں سب سے پہلے ہماری اپنی جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کی ٹویننگ ستھوڑی اس میں کپیسٹی بیلڈنگ ہو پھر ہم جو ہمارے کاشکار ہیں ان کو بجائے وہ کراپ جس میں لیبر زیادہ ہے جس میں ہمارے پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے جس میں ہمارے کام کرنے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور اس کا ایکنومک ریٹرن بہت کم ہے صحیح تو آپ نے چلے نشان دی کی ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ہمارا اگریکلٹر دیپارٹمنٹ ہے اس کو فردر اس کے اندر تحقیقات کرنی چاہیے اور پھر اس کو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں پہنچانے کے لئے اور ایکسس ایکسس بنانا چاہیے جو ہمارے فارما زہکار ہیں ان کے لئے یہ ہوسکتے ہیں اس میں مارکیٹ تک ایکسس رسائی ہے جو جس بندے نے لگایا ہے پرائیم بھی لگایا تو یہ جو بیر پرڈیکشن میں ہماری میری بیر ریجز وغیر ہیں اس میں باہر کی جو مارکیٹ ہے اس تک ہمیں ایکسس ہمیں ہمارا ہونا چاہیے دوسرا جو ہمارے یہاں پاکستان میں بہت کامن ہے اس پر تھوڑی سے آر ڈی ریسرچ ہونی چاہیے اس میں ٹی بی کے لئے آیا ایفیکٹیو ہے جو لیٹریچر ہمیں ملتا ہے اس کے بہت زیادہ جو کیمیکل کا ذکر ہے کینسر میں ہے تو ہماری لئے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے سیری میں بہت زیادہ ہے تو بہت سارے کام ہیں جو اس سے ہو سکتے ہیں ہمیں پولیسی لیول پر ایک جو سب سے اہم بات یہ ہے چار سال تک لگی ہم نے کسی نے نوٹس نہیں کی ہون چاہیے جو بھی اگزوٹک چیز آتی ہماری نوٹس میں ہونا چاہیے سب سے پہلے ہماری جب نوٹس میں ہوگا ہم ہماری سرولینس منٹرنگ اچھی ہوگی تو ہمیں اندازہ ہوگا کون سی چیز آرہی ہے اور آرہی ہے تو وہ کہاں پلانٹ ہوگا نوٹس 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 فائدے اس کے دیکھ اپرینٹلی تو اس کے میڈیشنل جو فائدے ہیں اور جو اکٹامک بینیفیٹ بہت زیادہ عوام کے لیے اور اگر اس کے کوئی مجھر اثرات ہیں تو اس حوالے سے معلوم ہونا چاہیے خادم سب بہت شکریہ آپ پروگرام آنے کے لیے اور بہت بہت مبارک بھی آپ کو کہ آپ نے اس نئی دریافت دریافت میں نہیں کہوں گھل بات آئی ڈیڈنٹفیکیزن آپ کی تو اگر بیٹھے بٹھائے پاکستان اور ہمارا انوارمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں سوچویشن ہوگی سب کے لیے ایک دفر لگانا ہے اس کے بعد یہ سالانہ اس کے روٹس شوٹس گروک کرتے رہتے ہیں بہت شکریہ خادم صاحب پہ آپ شکریہ دیکھنے دیکھنے کے شکریہ فیڈبیک ضرور دیجئے جاہزت دیجئے اللہ حافظ